کراچی میں بارش کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا کرنٹ لگنے سے دو افراد جانت سے گئے کراچی کی حالت زار پر ملیہا حاشمی سمیت سوشل میڈیا سارفین کی بلاول اور سندھ حکومت پر کڑی تنفیر معروف صحافی اور ویلاغر ملیہا حاشمی نے ٹوئٹ کیا جس میں کراچی کے جناح ہسپتال کی حالت زار دیکھی جا سکتی ہے ملیہا حاشمی نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کی توجہ مبزول کراتے ہوئے لکھا جس کے نتیجے میں اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ ہسپتال میں انسان ڈوب گئے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا انہوں نے مزید لکھا کہ بلاول بھوٹو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بننے والے ڈیمز کی مخالفت کرنے کی بجائی یہاں توجہ دیں اگر وہ پاکستان کا بلا چاہتے ہیں دوسری جانب سوشل میڈیا سارفین نے سندھ حکومت کو قرید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کراچی میں آدھے گھنٹے کی بارش نے زرداری خاندان کی سندھ میں بارہ سال کی کارکردگی کا پورٹ کھول دیا سوشل میڈیا سارفین نے کہا کہ بلاول کی بات سچ ثابت ہوئی کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب بارش بہت زیادہ آتا ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے اسمان سعید بسرا نے کہا کہ کراچی میں بارش آ چکا ہے تو پانی بھی آ چکا اب دعا کریں زیادہ بارش نہ آئے ورنہ بہت زیادہ پانی آ جائے گا اس کے علاوہ بہت سارے سوشل میڈیا سارفین نے اپنے اپنے تبصرے کیے موسیقی